برادران ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبه المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِي الْمَأْوَى صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمِ بارگاہ رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا حدیعہ پیش کریں اللہم صل على سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہی وآصحابہ الكرام ابنہ الكریم وبرک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دائمتا سرمتا ابدا عزیزان اگرامی وقار آج بڑی خوشی و مسررت کا دن ہے کہ یہ مقدس گھر مسجد پاک ایک اللہ کے ولی سے منصوب مفتی آزمِ ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادگار مسجد جس کو جس کو کئی دنوں کی محنت شاقہ کے بعد سجا سوار کر کے دلہن بنا دیا گیا ہے اور ہم اپنی تیاریوں میں اور اپنے گھروں میں جب کبھی نئی تعمیر کرتے ہیں تو لوگوں کو بلا کر کے دعوت کرتے ہیں کھانا کھاتے ہیں اور کھلاتے ہیں اور اللہ کے گھر کو جب سجائے جائے تو حقیقی دعوت یہ ہے کہ ذکر کی غزہ کھلا دی جائے اللہ رب العزت کے ذکر سے مسجدوں میں بھر جاتی ہیں اور ان کا حق عدا ہوتا ہے کیونکہ مساجد ذکر اللہ کے لیے ہی ہیں قرآن میں اللہ فرماتا وَمَنْ عَضْلَمُ مِمَّمْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ اَنْ يُذْكَرَ فِي هَسْمُهُ اس سے بڑا ظالم آدمی کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا ذکر کرنے سے روکتا ہے وہ سب سے بڑا ظالم ہے اللہ کی مسجدوں میں اسی کا ذکر کرنے سے روکتا ہے یعنی ذکر کے لیے مسجد ہے میں سب سے پہلے مبارک بادی پیش کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں آج کیونکہ ہماری بڑے دنوں کے بعد یہ روحانی مجلس قائم ہے آج ہمارے دلوں کے سکون اور قرار کا وقت ہے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک وہ ذکر کی مجلس ہے اور ہماری روح کی غزہ وہ ذکر کی مجلس ہے میں دیکھ رہا ہوں مجلس میں آج اکثر و بیشتر وہی چہرے نظر آ رہے ہیں جو مدینہ جامعہ مسجد میں ذکر کی مجلس میں ہوا کرتے تھے وہ اس لیے موجود ہیں کہ بھوکے کو جب غزہ مل جائے وہ اس علاقے میں پہنچ ہی جاتا ہے اور ذکر کی عادت کھانے سے بھی زیادہ عزیز ہوا کرتی ہے جو لوگ ان مجلسوں کے مسلسل حاضر باش رہے ہیں انہیں پتا ہے کہ ان مجالی سے ہمارے دلوں میں کیسا قرار آتا ہے کیسا اتمنان اور کیسا سکون ملتا ہے آج کی اس مسجد پاک کو یقیناً مسجد نماز سے آباد ہوتی ہیں کسی نماز کی امامت کے بعد یہ مسجد کی دوبارہ یعنی تعمیر نو کے بعد مزین کرنے کے بعد افتتہ ہو جاتی لیکن میں شکر گزاروں اہل محلہ کا اور ذمہ داران مسجد کا کہ سجا کر کے انہوں نے چار چان لگا دیئے ذکر کی مجلس کا قیام کر کے اور اللہ کریم اس مجلس کو صدا قائم رکھے میرے عزیزو میں نے قرآن عظیم کی ایک آیت تلاوت کی جو ہمارے ذکر کی مجالس میں خاص درس ہوا کرتا تھا جلسوں میں بیان ہوتا ہے اور بھی دیگر جگہ پر تقریریں ہوتی ہیں لیکن مجھے اندازہ ہے ذکر کی مجلس میں جو روحانیت ہوتی ہے وہ دلوں کے اندر اترتی ہے اور ایک ایسا سما ہوتا ہے جس میں ہزاروں لوگ اپنے گزشتہ زندگیوں کی خرابیوں سے توبہ ضرور کر لیتے ہیں قرآن کی ایک آیت میں نے پڑھی اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَا اور وہ شخص جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے خوف کیا ڈر گیا وَنَهَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَا اور خواہشاتیں نفسانی کے خلاف کیا نفس کچھ اور چاہ رہا تھا تم اس کی طرف نہ جا کر اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا تمہارے دل میں احساس پیدا ہوا خوف آ گیا اس کا عجر جانتے ہو کیا ہے قرآن کہتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَا تو ایسے آدمی کا ٹھکانہ تو جنت ہی ہے اس کا ٹھکانہ سیدھے جنت ہے خواہشاتِ نفسانیا یہ ہر ایک کو دی گئی ہیں یہ انسان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں اسی سے جنگ ہماری پوری کنٹینیو موت تک چلتی رہتی دنیا میں دوست بھی بنتے ہیں دشمن بھی بنتے ہیں دوست چھوٹ سکتے ہیں اور دشمن ختم بھی ہو سکتے ہیں لیکن تمہارا نفس تمہاری موت تک ساتھ رہتا ہے ہر گھڑی ساتھ رہتا ہے وہ نفس ہمارے ساتھ ہے جس نے شیطان کو بھی گمراہ کیا آپ سوچ سکتے ہیں ہر برے کام میں ہم یہ کہتے ہیں کہ شیطان نے بہکا دیا شیطان نے بہکا دیا یہی کہتے ہیں نماز نہیں پڑے شیطان ورغلایا بہکایا صبح نماز میں نہیں آئے شیطان سلا دیا مجھے یہ بتاؤ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے جو شیطان نے انکار کیا اس کو کس نے منع کیا ساری دنیا کو شیطان بہکاتا ہے تو شیطان کو کون بہکایا تو محدثین فرماتے ہیں یہ نفس امارہ ہے جو ہر ایک کے ساتھ ہے یہ شیطان کو بھی ہرا سکتا ہے وہ شیطان کو بھی شکست دیتا ہے وہ سب کے ساتھ ہے وہ سب کے ساتھ ہے اس نفس کو اس خواہشات کو اگر کوئی چیز دنیا میں کنٹرول کر سکتی ہے تو صرف ذکر اللہ ہے اللہ کا ذکر اسے قابو میں رکھ سکتا ہے باقی اس قدر خطرناک ہے خواہشات نفسانیہ کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جوانی ختم ہونے کے بعد بڑاپے میں کوئی خواہش نہیں ہوتی بلکہ بہت سارے بوڑھوں کو زنا کرتے ہوئے دیکھا گیا اور میرا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے روح زمین کے سب سے بترین لوگ ہوں گے وہ جن کی طرف قیامت کے دن اللہ نظر بھی نہیں فرمائے گا کچھ لوگوں کے بارے میں حدیث میں ہے قیامت کے دن رب تعالیٰ ان کی طرف نظر بھی نہیں فرمائے گا یہ کون لوگ ہیں جو بڑاپے میں بھی جا کر گناہ نہ چھوڑ سکے اور وہ کون سے بڑے ہیں جو بڑاپے میں بھی نہیں چھوٹ سکے ان سے گناہ یہ وہی لوگ ہیں جو خواہشات نفسانی کے غلام تھے مولا علی کرم اللہ وجہ القریم فرماتے ہیں اللہ نے ہر ایک کے ساتھ نفس بھی دیا عقل بھی دیا نفس کیا ہے تمہارے خواہشات اور عقل تمہیں فیصلہ کر کے بتاتی ہے لیکن عزت علی کرم اللہ وجہ القریم فرماتے ہیں جس کا نفس عقل پر غالب آ گیا اس آدمی سے زندگی میں کبھی خیر نہیں ہوگی وہ کئی صحیح فیصلہ نہیں لے سکے گا جس کا نفس اس کی عقل پر غالب آ گیا اور جس نے اپنے نفس کو ہرا دیا شکست دیا تو اس کی عقل اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ وہ ہزاروں کو زیرو زبر کر سکتا ہے اور دنیا کے بڑے فیصلے لے سکتا ہے جس نے اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھا اپنے خواہشات کو اپنے تابع رکھا خود اس کا غلام نہیں بنا میرے عزیز و قرآن کی ایک آیت میں آپ کو بتاتا ہوں کتنا بڑا لفظ اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا توجہ کتنا بڑا لفظ ہے یہ اَرَعَيْتَ مَنِتْتَخَدَ اِلَاہُهُ هَوَا اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا مابود مابود جس کی عبادت کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں معبود اور قرآن کہتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو اپنی خواہشات کو اپنا مابود بنا لیا یہ قرآن کی آیت دو جگہ آئی اب اتنا بڑا لفظ نفس کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ کئی لوگوں نے اس کو بت بنا لیا اپنا مابود بنا لیا کیوں اس لیے کہ یہ وہی کرتے ہیں جو ان کا نفس چاہتا ہے تو گویا کہ اس کی عبادت کر رہے ہیں خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں نفس صبح اٹھا گناہ کی طرف کھیچا آپ چل پڑے گویا کہ اس کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں کبھی تو اسے شکست دو کبھی تو اسے ہراؤ رات کے وقت گناہوں کے اڈوں پر جانے کی جیسی خواہش ہوتی ہے کیا اپنے آپ کو مارتے ہو میں تمہیں بتاؤں خواہشات تو بہت دور کی بات ہے گناہوں کی خواہشات بہت دور کی بات ہے سیدنا ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی سلسلہ قادریہ کے بڑے مشہور بزرگ ہیں جن کے نام سے ہم شجرے میں پڑھتے ہیں بہر لئے آتے تھے تو اپنی آنکھوں میں نمک کا سرمہ لگا جائے کیوں صرف اس لئے کہ نیند اگر آئی تو گویا کہ میں اپنی خواہش کا غلام ہو گیا اپنے رب کا نہیں عبادت اس کی ہو رہی ہے اور میں خواہش کے پیچھے چل رہا ہوں حالانکہ نیند یہ فطری چیز ہے کسی کو کہیں پہ آ جاتی اولیاء کاملین تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچاتے تھے کہ وہ آنکھوں میں نمک پھیر لیتے تھے جس سے آنکھوں میں خون نکل آتا تھا لوگ کہتے بیچھے تو کہتے کہ اگر اللہ کی عبادت کے دوران اونگ آتی ہے جھبکی آتی ہے تو ان آنکھوں رحمت اللہ علیہ لکھنوں میں آرام فرمائے حضرت شاہ مینہ ان کا حال تو یہ تھا کہ جب رات کو عبادت کے لئے کھڑے ہوتے تو ایک اونچی دیوار پر وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ادھر بھی کھائی ہے کھڑے رہتے لوگ کہتے کہ نماز پڑھنے کے لئے اتنی جگہ ہے اس دیوار پر کیوں جا کر نماز پڑھتے حضرت شاہ مینہ فرماتے تاکہ میں ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہوں اگر نیند آئی تو میرا جسم دیوار سے نیچے آ سکتا ہے اور اس جسم کو وہی سزا ملنی چاہیے جو اپنے رب سے غافل اور میرے آقا صلی اللہ علیہ 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 فرماتے ہیں تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہشات کو میری مرضی کے حوالے نہیں کرے گا تم وہ ایسا جب تک نہیں کروگے جیسا رسول اللہ چاہے تب تک تم مومن نہیں ہو تم وہ تمہاری خوشی تمہیں جو اچھا لگا وہ کرنے لگے یہ مومن کامل کی علامت نہیں مومن کامل وہ ہے جو اپنی زندگی میں وہ کرے جو رسول پسند کرے ان کی مرضی کے مطابق میرے عزیز خواہشات یہ لا متناہی سلسلہ ہے نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے کسی بھی تمہیں اگر دولت کی خواہش پریشان کرتی تو کماؤ 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 کہاں تک جاؤ گے کبھی بھی پیٹ نہیں بھر سکتا نبی پاک صلی اللہ علیہ 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 انشاء فرماتے قبر کی مٹی ہی اس کا پیٹ بھر سکتی کسی بھی خواہش کا اینڈ نہیں ہے دنیا میں جو خواہشات مال کی خواہش میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کو مال کمانا ہی نہیں چاہیے ارے میاں زندگی گزارنے کے لئے ہر ایک کو کمانا ہے لیکن میں جس چیز کی مضمت کر رہا ہوں غلام بن کر پیچھے بھاگنا جیسے فارسی میں کہا گیا ہے خوردن برائے زندگی اس نہ کہ زندگی برائے خوردن کھانا جو ہے تمہاری زندگی کے لئے ہے پوری زندگی کھانے کے لئے نہیں ہے فرق دونوں میں سمجھ رہا مال تمہاری زندگی گزارنے کے لئے ضروری ہے لیکن پوری زندگی مال کے لئے نہیں ہے لیکن خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی شہوت پہنچانے کی کوشش کرتا ہے وہ خواہشات بھی کبھی ختم نہیں ہوتی کبھی ختم نہیں ہوتی اگر اس نے اپنے اس گھوڑے کو نفس کے گھوڑے کو آزاد چھوڑ دیا تو وہ کہیں پر بھی اس کی خواہشات جا کر رکھتی نہیں نہ وہ ایک عورت پر صبر کر سکتا ہے نہ دس عورتوں پر نہ سو عورتوں پر اگر اس نے اپنے خواہشات کے اس گھوڑے کی لغام نہیں پکڑی تو کہیں اینڈ نہیں ہے اس کا کہیں اینڈ نہیں ہے مرنے کے وقت بھی یہ خواہشات اسے گناہ کی طرف لے جا سکتی یہ شرمگاہ کی خواہشات اور زبان کی جو خواہشات ہیں چٹکارہ ایک ایسے صاحب کو بھی دیکھا ان کے بیٹے میرے ساتھی تھے وہ تو مزاق میں کہتے تھے کہ ان کے باپ آئی سی او میں تھے جس دن ان کا انتقال ہونا تھا اس دن بھی وہ بریانی منگوا رہتے آئی سی او میں تو یہ تو ایک نارمل سی بات تھی ہس کر کے وہ کہہ رہتے لیکن وجہ یہ تھی کہ وہ ایڈکٹ تھے بریانی کھانے گوشت کے تو ایک لیمٹ ہوتی ہے کسی آدمی کے لیکن اگر اس نے خواہشات کو آزاد چھوڑا تو وہ کہیں پر بھی جا کر نہیں رکھ سکتا نہ آئی سی او نہ آپریشن نہ کوئی چیز اسے کوئی چیز نہیں رکھ سکتی سوائے موت کے موت آنے تک وہ اپنی خواہشات میں ڈوبا رہے گا ڈوبا رہے گا خواہشات ایک سمندر ہے وہ ختم نہیں ہوتا کبھی اس لیے میرے عزیز جتنا کم ہو سکے سمیٹ لو اپنے آپ کو دنیا تمہیں ہاتھ پاؤں مارنے سے کتنی مل سکتی کتنی مل سکتی ہے مجھے بتاؤ تم زیادہ سے زیادہ کس قدر اپنے آپ کو دنیا میں خوش رکھ سکتے ہو ان خواہشات کو پورا کر کے کبھی نہیں گناہوں میں یہ تمہیں ایسا برباد کر کے رکھیں گی خواہشات کہ تمہارے جسم مفلوج ہو جائیں گے ایک دن موت کا وقت آئے کہ سارے درد تمہارے نکل رہے ہوں دنیا سے جا رہے ہوں گے لیکن ہزاروں داغ چھوڑ کر جا رہے ہوں گے زمین پر اور اسی زمین میں دپن ہونا ہے اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمائے اپنے رسول سے اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا کچھ لوگوں ہیں جو اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے اپنا خدا بنا لیا ہے اس کی پیروی کرتے ہیں اب کرنا کیا چاہیے ان خواہشات کا قتل جتنا ہو سکے اس کے خلاف جانا ہوگا ظاہر سی بات ہے یہ رات کے وقت ذکر کی طبیعت کس کی چاہتی ہیں وہ دنیا کی طرف جسم کھیچتا ہے لیکن تم نے اس کو ٹھکرایا اور اللہ کے ذکر کو اپنا یا یہ آپ نے اپنے خواہشات کی خلاف کیا ہے اس کے عجر میں کیا ہے سیدھے قرآن کہتا ہے جنت اس کا ٹھکانہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلم فرماتے جانتے ہو اپنے حدیث باق میں ننگوں کو کپڑا پینانا بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ اللہ کو بہت پسند ہے لیکن ایک اور چیز ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے جب دنیا سو رہی ہو اور تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کی بارک یہ اس کو اتنا پسند ہے رب تبار تعالیٰ کو سارے عمل میں ساری اداوں میں اسے پسند ہے کہ وہ خالص بندہ رب کے لئے کھڑا ہوا ہے ساری خواہشات کو چھوڑ کر خواہشات کو چھوڑ کر اب آؤ جن لوگوں نے خواہشات کی پیروی کی ان کی چند مثالے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایسی ہلاکت ایسی ہلاکت کے غوث آزم دیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی نے ارشاد فرماتے ہیں جس شخص کو اپنی خواہشات پر قابو نہیں اس کا نفس اسے کفر تک لے جا سکتا ہے اس کا نفس اسے شرک تک لے جا سکتا ہے اور اسے کافر بنا کر دنیا سے لے جائے گا ایسے حالات بھی ہم نے دیکھے خواہشات نے انسان کو کافر بھی بنا دیا کبھی مال کی خواہش کبھی عورت کی خواہش کبھی کسی اور چیز کی خواہش اللہ اکبر وہ صحابہ کیسے تھے جنہوں نے اپنی ساری خواہشات کو میرے مصطفیٰ کی مرضی پر قربان کر دیا تھا ہر چیز کو قربان کیا آو میں تمہیں وہ بات بتا دوں جو سیدنا ابراہیم علیہ سلات و تسلیم کے متعلق قرآن میں آیا وَإِذْ قَالَ عِبْرَائِمُ رَبِّ عَرِنِ كَيْفَ تُحِي الْمَوْتَا قَالَ عَوَلَمْ تُعْمِن قَالَ بَلَا وَلَاكِلِّ يَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار اللہ کی بارگاہ میں ذکر کیا کہ مولا تم مرے ہوئے لوگوں کو دوبارہ کیسے زندہ کرتا ہے اللہ نے پوچھا کیا ابراہیم تمہیں اس بات پر یقین نہیں ہے عرض کیا مولا یقین ہے لیکن آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تو مرد زندہ کیسے کرتا ہے رب تعالیٰ نے فرمایا چار پرندے لے لو ان کو زبا کرو ان کا گوشت پورا کیمہ بنا کر مکس کر لو اور چار پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا سب کا گوشت رکھ کر کیا ہو اور پھر ان پرندوں کے نام لے کر پکارو وہ اڑتے ہوئے آئیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چار پرندے لیے ایک کوہ ایک مرغہ ایک کبوتر اور ایک مور ان چار پرندوں کا ذکر ہے کوہ کبوتر مرغہ مور یہ چار پرندے زبا کیے سب کا گوشت مکس کیا اور چار پاڑوں پر رکھ کر آئے اپنی جگہ پر ان کی سب کی منڈیاں ان کے پاس تھیں سر ان کے پاس تھے پکارا ان پرندوں کا نام لے کر ہوا میں وہ کھیمہ اڑتا گیا اپنے اپنے جسم سے ملتا گیا اور آ کر اپنے اپنے سر سے جڑ کر پورا پرندہ بنا قرآن پاک میں یہ ہے واقعہ سب احسانابل شریف میں میر عبدالوحید بلگرامی رحمت اللہ علیہ اس واقعے کو لکھ کر کے اب ارشاد فرماتے ہیں کیا کبھی تم نے یہ سوچا کہ ابراہیم علیہ سلام نے وہ چار پرندے کیوں لیے کون سے کوہ کبوتر مرغہ مور یہی چار پرندے کیوں لیے انہی کو زبا کیوں کیا اور رب تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کرنا تھا مریوی چیز کو زندہ دیکھنا آنکھوں سے مشاہدہ کرنا یہ معمولی چیز تو نہیں ہے اللہ کی قدرت کو دیکھنا ہے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھنے کے لیے کیا کیا چار چیزوں کو زبا کیا اور وہ چار خاص پرندے حضرت عبدالواحد بلگرامی فرماتے ہیں چاروں پرندوں کی چار خصوصیت ہیں چاروں پرندوں کی چار خصوصیت کوہ اس کی خصوصیت لالت ہے کبھی پیٹ نہیں بھرتا اس کے اندر لالت زیادہ ہے اور مرغہ مرغے کے اندر شہوت زیادہ ہے مادہ کے لیے اپنی عورتوں کے لیے شہوت بہت زیادہ ہے مرغے کے اندر اور تیسرا کبوتر کبوتر کے اندر دوستی کرنے کے عادت بہت ہے سارے پرندوں میں جلدی دوستی یہی کرتا ہے جلدی مانوس ہوتا ہے فرین بنانا یہ کبوتر کی عادت چوتھا مر مر کو اپنی خوبصورتی دکھانے کی خواہش بہت زیادہ ہے نمائش دکھاوے کی عادت اس کو بہت زیادہ ہے جب چار لوگ کھڑے ہوں گے اپنے پر کھول کر کے ناستہ رہ اس کی خوبصورتی دیکھو اب حضرت میر عبدالوحید فرماتے ہیں چاروں پرندوں کی خصوصی تھے پتا ہے کوئے کی لالچ مرغے کی شہوت کبوتر کی دوستی اور مور کی نمائش فرماتے ہیں حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام نے جانوروں کو زبا نہیں کیا ان کے اندر موجود بری عادتوں کو زبا کیا ابراہیم علیہ السلام نے کوئے کو نہیں لالچ کو زبا کیا مرغے کو نہیں شہوت کو زبا کیا کبوتر کو نہیں بلکہ عیرے غیرے کی دوستی کو زبا کیا مور کو نہیں دکھاوے کو زبا کیا اور جب بندہ یہ چار بری عادتوں کو زبا کرتا ہے مولا اس کو اپنی قدرت کے مشاہدے کراتا رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے وہ مناظر دیکھ سکتا ہے مردوں کو زندہ کیسے کیا جاتا ہے یہ دکھا جائے گا اس آیت میں بہت بڑی عبرت کی بات ہے کہ اللہ کے نبی کو یہ حکم دیا گیا اس طرح میرے عزیز اگر ہمارے اندر موجود یہ خواہشات یہ سب کا تعلق خواہشات سے لالچ شہوت دوستی اور ریاکاری سب کا تعلق نفس سے ہے یہ سب کا تعلق نفس ہے لالچ کو ختم کر لو شہوت کو ختم کر لو کنٹرول میں رکھو اور دوستی کے لیے بہت سارے لوگوں کو برا لگ رہا ہوگیا کیا میرے دوست ہیں یہ دوستی کس بنیاد پر ہماری بنی ہے صرف اور صرف اللہ اس کے رسول کی بنیاد پر جو دوستی اس بنیاد پر بنی ہو وہ دوستی جنت تک لے جائے اور جو دوستی صرف حرام کاریوں کی بنیاد پر بنی ہے قیامت کے دن کچھ لوگ تو بیچارے یوں قرآن کہتا ہے وہ چلا رہے ہوں گے اے کاش میں دوست نہیں بنایا ہوتا تو اچھا ہوتا اس نے گناہ کیا پکڑ میری بھی ہو رہی ہے پولیس چھاپا مارتی ہے اور جو گناہوں میں ملوث ہے یا غیر قانونی کاموں میں ملوث ہے اس کو دھرد بوچتی تو ہے لیکن پھر کنیکشن دیکھتی کس کے کس کے ساتھ یہ کس کے کس کے کانٹیک میں تھا پھر ٹریک کیا جاتا ہے کہاں ٹریک کر کے اٹھاتے رہتے ابھی ہمارے علاقے میں چھ مہینے پہلے کچھ وائلیشن ہوا تھا جس میں پکڑتے 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 دیر سو فارورڈ کیا تھا یا صرف دیکھ کر کہ اپنے پاس محفوظ کیا تھا گناہ میں برابر کے شریک دنیا میں سمجھے جا رہے ہیں تو دوستی میرے عزیز یہ خواہشات پر اگر ہے تو یہ جہنم میں لے جانے والی ہے اور ریا کاری یہ بھی خطرناک چیز ہے جس نے ریا کیا دکھاوے کے لیے کوئی بھی کام کیا قیامت کے دن سب اس کے موہ پر مار دیا جائے گا اب آؤ خلاصہ میں آپ کو بتاؤ خواہشات کو اگر کنٹرول پر نہ رکھا گیا تو سنو دو روایتے میں آپ کو بتاتا ہوں اگر انسان اپنے خواہشات کو کنٹرول اگر اس نے خواہشات کو اپنے قابو میں نہیں رکھا وہ سب کچھ کر سکتا ہے اور ہوا ہے دنیا میں اور ہو بھی رہا ہے یہ ہمارے لئے حیرت کی بات ہے اس لئے کہ ڈر لگتا ہے لیکن بے شمار ایسے معاملات موجود ہیں میاں یہ تو ہم معاذ اللہ نعوذ بللہ پڑھ رہے ہیں اس بری خبر کو سن کر تمہیں حیرت ہوگی کچھ ایسے لوگ ہیں جو کوٹ میں آئے ہیں بھائی بہن شادی کرنے کے اجازت مانگنے کے لئے سگے بھائی اور بہن اور اتنا ہی نہیں بلکہ عرب ممالک میں میں خود ہو کر کیا آیا کئی گھروں کے اندر یہ بے حیائیہ موجود ہیں بینوں کو محفوظ رکھنے کے لئے بھائیوں سے دور کیا جا رہا ہے کیوں خواہشات پر کنٹرول نہیں انہیں ڈر ہے اپنے سگے بھائی سے اسی کے ماں سے پیدا ہوا بھائی اس سے خاتون ڈرتی یہ ان علاقوں میں میں نے دیکھا ہے ان علاقوں میں اگر میری بات غلط ہو تو مجھے بتا رہا ہوں عرب ممالک کی بات میں کر رہا ہوں کئی گھروں میں خواتین اپنے سگے بھائیوں سے ڈر کر کے رہتی ہیں کہ وہ اکھیلا پائیں تو ہماری عزت کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے اللہ کی پناہ یہ کب ہوتا کے گھوڑے کو آزاد کر دیا جائے یہ کبھی قابو میں نہیں آئے گا یہ کبھی قابو میں نہیں آئے گا اس کو قابو میں کرنے کے لیے دنیا کی طاقتیں کوئی انجیکشن اور ٹیبلیٹ نہیں اس کو صرف اور صرف اللہ کا ذکر کنٹرول ملا سکتا ہے قابو ملا سکتا ہے جب جب تم اللہ کے ذکر میں شامل ہو جاؤ یا خود سے کرو نفس اپنے خواہشات سے باہر نکلتا ہے اور تمہارے دل کے اندر ایک قرار اور سکون آتا ہے تم توبہ بار بار کرتے رہو گے اور اس سب سے نکلنے کی بار بار خواہش کرتے رہو گے اور اس کو چھوڑ دو دیکھو کتنے خواہشات جنم لیتے ہیں کتنے خواہشات جنم لیتے ہیں اسی لئے نبی پاک نے ارشاد فرمایا خواہشات انسان کو کہاں لے جاتی ہیں شاید ایک سات آٹھ سال پہلے کی بات ماراشر کا ایک علاقہ ہے ایک شہر ہے بڑا مشہور شہر ہے اب چونکہ مجھے کچھ بھی بولنا مشکل ہے ساری چیزیں وائرل ہوتی کوئی بھی اس جگہ کے لوگ اس کو غلط انداز میں نہ محسوس کریں پہلے میں ہر چیز آپ کے سامنے ظاہر کرتا بولتا تھا ایک شہر ہے میں نے بازابتہ وہاں کی ریپورٹ دیکھی تھی آج بھی میرے ذہن میں وہ پہنچتی ہے چار عورتیں مسلمان عورتیں تھی کبرستان میں رات کے وقت جایا کرتی تھی یہ بات تو لوگوں کو معلوم ہونے لگی بعد میں کچھ لوگوں نے ان کا پیچھا کیا کہ آخر یہ کیوں جا رہی ہیں تو ایک دن کچھ لوگوں نے جا کر دیکھا تو کبر کو کھود کر کے اس کے اندر اترتی ہیں اور پورے کپڑے اتارتی ہیں ننگی ہو کر اپنا پخانہ ایک دوسرے کا کھاتی یہ کتنا کھناون عمل ہے بولنے میں ہزار بار شرم آئے کیوں یہ پکڑا گیا اور پوچھا گیا آخر کوئی جانور بھی تو نہیں کرتا ایسا تو پکڑ کر تفتیش کرنے کے بعد پتا چلا کہ ان کی خواہش تھی کہ وہ صفلی عمل پر قبضہ حاصل کر لیں صفلی عمل پر جادو پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے وہ چاہتی ہیں کہ یہ عمل کیا جائے ان کو کسی بابا نے بتا ہے جتنا یہ گندہ عمل کرو گے اتنا تم پاورفل جادو گر بن سکتے ہو یہ خواہشات ہیں یہ خواہشات ہیں تم صرف اور صرف لوگوں میں اپنا تھوڑا سا رتبہ بڑھانے کے لیے سہر سفلی اور جادو کے طریقے کو اپنانے کی کوشش بھی یہ خبر میرے پاس جو آئی اس کے افراد آج بھی موجود ہیں یہ خواہشات ہیں ایک بابا کو صفلی عمل کے اندر مہارت حاصل کرنے کے لیے روزانہ بستر پر خنزیر کو ساتھ سلانا پڑتا ہے یہ اس سے بڑا عذاب کیا ہے جو دنیا میں تو خود جھیل رہا ہے لیکن میں اس کا دوسرا رخ یہ بتاتا ہوں کہ اگر خواہشات پر کنٹرول نہیں تو انسان جانور سے زیادہ زلیل ہوتا ہے بہت گرتا ہے ایسے بھیانک کام اس سے صادر ہوتے ہیں جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آتے سوچ میں بھی نہیں آتے یہ نفس کا گھوڑا بہت تیز دورتا ہے بہت تیز دورتا ہے اس کو عقل پر غالب آنے نہ دینا کبھی ان خواہشات کو اپنے دل پر یا اپنی عقل پر غالب آنے ہرگز نہ دینا ورنہ اتنے بھیانک کام یہ کروا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر مدینہ تیوہ کے مطالق امام غزالی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ ایک شخص ایسا تھا جو لوگوں کے دفن ہونے کے بعد کبر کود کر کے ان کے کفن چوراتا تھا اور پھر اس کو بازار میں بیشتا تھا لیکن ایک بار اس نے ایک خاتون کے کبر کو کودا اور کفن چورایا اس کی نیت خراب ہوئی مردے کے ساتھ بولنے میں مجھے بھی جھجک تو آ رہی ہے دیکھیں جھلیاں آ رہی ہیں جسم کے اندر رونگٹے کڑے ہو رہے لیکن صرف اس لئے بتا رہا ہو کہ ہم ایک مردے کو دیکھ کر کے سسک جاتے ہیں سہم جاتے ہیں کہ کسی کی موت پر انسان کا جسم بے قابو رہتا کوئی انسان ایسا کر سکتا ہو کہ قبر کو کھود کر کے اس کو ننگا کر دے مردے کو اور پھر اس کے ساتھ بدکاری کرے یہ کونسی چیز وہاں تک لائی اس کو یہ خواہشات یہ نفس امارہ نفسانی خواہشات اسی لئے مولا علی کرم اللہ وجہ القریم نے فرمایا جس کی خواہشات جس کا نفس اس کے عقل پر غالب آ گیا زندگی پر اس سے کوئی خیر ثابت صادر نہیں ہوگا کوئی اچھا کام اس سے نہیں نکل پائے گا اپنی عقل پر ان خواہشات کو غالب آنے ہر کز مت دینا ہم نے دیکھا ہے یہ تمام معاملات تجربے کے طور پر میں آج آپ کے سامنے یہ ذکر کر رہا ہوں کیونکہ آج علاج کا دن ہے جو زخم لگے ہوئے ہیں ایک بار رحمان کو بکارو وہ سب زخم بھر جائیں گے آج کی مجلس علاج کی مجلس ہے کہ تم اللہ رب العزت کو آج پکار ہوگے تمہارے زخم بھر جائیں اور اسی لئے میں بار رہا کہتا بھی ذکر کی مجالس میں شرکت کرو یہ اتنا تمہیں پاورفل بنا دیں یہ اتنا پاورفل کے گناہوں سے خود بخود تمہیں نفرت پیدا ہو جائے خواہشات پر کنٹرول تمہارا خود کا حاصل ہو جائے ورنہ میں چیلنج کے ساتھ کہتا جاؤ دنیا میں گھوم پھر کر آنا بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس وزیٹ کر کے آو بڑے سے بڑے حکین کے پاس جا کر کے آو نفس کے متعلق اس سے کوئی علاج لے کر آو کہ میرا کنٹرول نہیں ہے آپ مجھے کوئی گولی دے دو کوئی ماجون دے دو کوئی دے ہو سکتا ہے تمہیں وہ مکمل ختم کرنے کی دو دے دے لیکن تمہارے کنٹرول خواہشات کو کنٹرول کرنے کی کوئی دوائی نہیں دے سکتے اس کا کنٹرول پاور جس نے پیدا کیا وہ ہی دے سکتا ہے اسی لیے میں آپ کو بتاؤں اب تم اپنے نفس کے کنٹرول کے لئے کس سے مدد مانگو کس سے مدد مانگو کس سے سنو توجہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جس کا مطلب کیا ہے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے کہ اللہ مجھے بچا لے کس سے شیطان مردود سے مجھے بچا یا آپ کس سے پناہ مانگ رہے کس کی بارگاہ میں پناہ مانگ رہے اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا تو مجھے پناہ دے دے اس کے متعلق حکیم احمد یار خان عیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی مثال یوں سمجھو جیسے کسی کے ہاں آپ ملنے کے لئے گئے اس نے گھر کے باہر کتہ پال رکھاؤ حفاظت کے لئے یا کسی کام کے لئے دشمنوں کے لئے یا کسی بھی غرص کے لئے کتہ پال رکھاؤ اور آپ گئے گھر کے باہر کھڑیں کتہ بھوگنا شروع کر دیا دروازے میں جائی نہیں پا رہے آپ اس کتے کو کنٹرول کیسے کروگے آپ اپنے دوست کے گھر اندر جا رہے ہیں لیکن کتہ باہر ہے کتہ جیسی قریب رسی ڈالوگے اسے پتھر ماروگے جتنا ماروگے اتنا اچھل کھوٹ کرے گا اس کا سیدھا سا طریقہ یہ ہے جس کا کتہ ہے اسے بلاؤ حکیم احمد یار خان ایمی رمطل اللہ فرماتے اسی کو بکارو بائی طرح باہر تو آجاؤ اور وہ جب آئے گا مالک کو کتہ اچھی طرح پہچانتا وہ اس کو کنٹرول میں کر دے گا اس کو تھوڑا سا اپنی آواز میں ہٹا دے سائیڈ میں کتہ ہٹ جائے گا دروازہ کھلا ہے آجاؤ دوست اپنے دوست سے ملاقات کر لے گا لیکن اس بیچ والے کتے کے کنٹرول کے لیے کتے کے مالک کو پکار نہ ہوگا اسی لیے حکیم احمد یار خان عیم رحمت اللہ نے فرماتے ہیں نفس یہ کتہ ہے جو تمہارے رب کے دروازے پر جانے سے پہلے بھوکتا ہے دروازے میں کھڑا ہو جاتا ہے نہیں جانا مسجد نہیں جانا اس ذکر پر نہیں جانا ان محافل میں اس کتے پر آج ہم اسی لیے اس مسجد میں آئے بھی ہیں میں نے نفس کے متعلق جو باتیں ذکر کی یقینا نفس نے بہتوں کو اندھا کر دیا بہتوں کو برباد کیا بہتوں کو گمراہ کیا کئی کو کافر کیا جو کفار و مشرقین ہیں نا وہ صرف نفس کی سنتے ہیں اگر حقیقت لاتے ایمان ضرور لاتے وہ نفس کی پیروی کر رہے ہیں اور نفس کی خواہشات لوگوں کو کافر بنائے رکھی ہے وہ نہیں آ پاتے اس طرح اب میں بات کو سمیٹ تے ہوئے اس بارگاہ میں لے چلتا ہوں جس مصطفیٰ کریم نے نفس سے بچنے کے لئے اپنے صحابہ کی تربیت کیسے کی تھی یقیناً وہ ماحول کو ہم دیکھتے ہیں روح تڑپ جاتی ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اللہ اکبر وقت کے خلیپہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ کے بعد خلافت کے تخت پر لیکن اپنے نفس کے خلاف کرنے کے لئے خواہشات کے خلاف اتنی غربت کا ماحول تھا کہ سارے صحابہ نے بیٹھ کر مشورہ کیا کہ خلیفہ کا کوئی وظیفہ جاری کریں تنخواہ ورنہ وہ بھوکی رہ جائیں گے تو بیت المال سے ان کا وظیفہ جاری کیا گیا اتنا تھا وظیفہ کہ اس سے ان کا صرف مہینے بھر کا گھر چلتا تھا باقی کچھ بھی نہیں آتا تھا ایک دن ان کی بیوی نے کہا کہ خلافت کے کاموں سے تھک جاتے ہو کبھی گھی روٹی بھی تو کھا لیا کرو کبھی گھی کھالو کبھی روٹی کھالو شہد کھالو حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کہا جانتے اتنے پیسے کہا ہیں کہ گھی اور شہد خرید سکھو کون خلیفت المسلمین تو ان کی بیوی کہتی ہیں آپ مد گھبرائیں میرے پاس ہیں میں دیتی ہوں جائیے گھی اور شہد خرید لائیے کہا تمہارے پاس ہیں لاؤ بیوی لے آئی ایک پورٹلی میں پیسے جمعت ہے کہا علی جی آپ بازار جائیے گھی نا وظیفہ آپ کا آتا ہے تنخواہ آتی ہے مہینہ بھر کا خرچہ چلاتی ہوں تھوڑا تھوڑا بچا کر کے رکھتی ہوں کہ برے وقت میں کام آ جائے حضرت ابو بکر صدیق نے پوری پورٹلی اٹھائی اور لے جا کر بیت المال میں جمع کی اور کہا یہ میری ضرورت سے زیادہ آتا ہے اسی لئے میرے گھر میں بچ جا رہا ہے آج سے میرا وظیفہ کم کر دو خواہشات کے خلاف کھڑے ہونے والوں میں پوری دنیا میں اگر کوئی مثال ہے تو صرف رسول اللہ کے صحابہ کی مثال صرف رسول اللہ کے صحابہ ایک حضرت نومان بن مقری نے ایک بادشاہ کے دربار میں گئے حضور کی طرف سے سفیر بن کر گئے تھے قاسد تو بادشاہ کو جب پتہ چلا شاہ عرب مصطفی کریم صلی اللہ علیہ سلم کا ایک قاسد آرہ ہے اس نے سونے کی کرسی لگا دی اور ریشم کا قالین بچھایا میرے عزیز و صحابہ حضور کے ساتھ ہوتے تو وفاداری حضور اگر دور ہوتے تو بھی وفاداری اس مجمع میں گئے جہاں پورے کے پورے اغیار ہیں کوئی مسلمان نہیں تھا تو اپنی تلوار سے وہ کالین پھارتے ہوئے چلے گئے ہٹا دیا اور کرسی جو سونے کی تھی اس کو پاؤں سے مار کر گھرا دیا کہا میرے لئے عام سی کرسی لاؤ تو بادشاہ کہنے لگا اب تک میں نے اتنا شاندار ریسپیکٹ استقبال کسی کا نہیں کیا دیتنا ان کا کیا کتنا غرور ہے تمہیں کتنا تکبر ہے حضرت نعمان نے کہا غرور اور تکبر ہم میں نہیں تم میں ہے غرور اور تکبر کی وجہ سے نہیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ نے فرمایا ریشم کا استعمال مرد کے لئے حرام ہے سونے کا استعمال مرد کے لئے حرام ہے اور جو میرے مصطفیٰ نے حرام فرمایا پوری دنیا میرے پاس لاکر رکھو میں ٹوکر مار ہوں چلو کمپرومائز کرلو آج یہاں مل رہا ہے کچھ لوگ تو یہی سوچ کر کہ ایسی محفیلوں میں جا کر بیٹھتے ہیں جن محفیلوں میں بیٹھنا ایک غلام رسول کو کبھی زیب نہیں دیتا شرابیوں کی محفیل میں بیٹھ گئے کبابیوں کی محفیل میں بیٹھ گئے تمہارا کام نہ اسلاح کا ہے نہ تبلیغ کا ہے پھر بھی جا کر کہ ایسا ان کے درمیان بیٹھ گئے کیوں کوئی دیکھ تھوڑی نہ رہا ہے کوئی دیکھ تھوڑی نہ رہا ہے اور کبھی کن کفار و مشرقین کے بیچوں بیچ بیٹھ گئے گپیں لگاتے ہو گئے اور پھر یہ سوچتے خواہشات ان کو کہاں تک لے جاتی خاص طور پر نیتا گیری کرنے کے وقت سب بھول جاتے ہیں دین کیا ہے اسلام کیا ہے میرے مصطفیٰ کی تعلیمات کیا ہیں چند لوگوں کو رازی کرنے کے لئے اور ایک کرسی کی خواہش کے لئے کسی بھی مورتی کے سامنے ناریل بھی چڑھا دیں گے کوکم بھی لگا دیں گے سب کر لیں اور پھر وہ یہ سوچتے ہیں تھوڑا سا کر لینے سے کیا ہوگا وہ رسول اللہ کے صحاوہ بادشاہوں کے دربار میں کھڑے ہو کر کے بھی کمپرومائز نہیں کرتے تھے تو محلے گلی کوچے کی کرسیوں کے لئے دین بیچ جاتے ہیں یہ خواہشات خواہشات پر کنٹرول نہ ہو تو آدمی ہر چیز کا غلام ہے نیند کا غلام مال کا غلام عورت کا غلام معاشرے کا غلام یہ ساری حرکتیں جو آج نوجوان کرتے ہیں غلام ہیں یہ غلام ہیں بہت سارے کام اس لئے کرتے ہیں کہ نہیں لوگ کیا بولیں گے تم لوگوں کے غلام ہو لوگوں کی خواہشات کے مطابق جینا چاہتے ہو اس لئے تو بہت ساری چیزیں تمہارے آرے آ جاتی ہیں میں دھاڑی رکھ لوں گا لوگ کیا بولیں گے ٹوپی پہنوں گا لوگ کیا بولیں گے میں علماء کے ساتھ بٹوں گا لوگ کیا بولیں گے لوگ کیا بولیں تم لوگوں کے لئے جی رہے ہو غلام ہو کئی ایسے ہیں جن کی غلامی کبھی ختم نہیں ہوتی تم اللہ اس کی رسول کے لئے جی ہو ان خواہشات سے باہر نکل آؤ ان خواہشات سے باہر نکل آؤ عزیزہ نگرہ میں وقار ان خواہشات کو ختم کرنے کی لئے اگر کوئی سب سے پاورفل علاج ہے تو وہی میں نے کہا اللہ کا ذکر ہے اللہ کا ذکر قرآن کہتا اگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے یہ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے عزیزہ نگرہ میں وقار زیادہ دنوں تک اپنے دل کو آوارہ مت رکھو اپنے جسم کو آوارہ مت رکھو مسجدوں میں آ جایا کرو جمعہ میں بھی اس وقت تم پہنچتے ہو جب رکعت باندھ رہے ہوتے امام تھوڑی دیر پہلے آ جایا کرو مسجدوں میں خطبہ عربی میں سنتے ہیں تو دل پر وہ بات لگتی بارگاہ میں سلام تو پیش کرو جب کھڑے ہو جاؤ کہ سلام کے لئے یقینا رسول اللہ تمہیں تمہارے باپ کے نام سے پہچانتے ہیں تمہاری طرف سے سلام آ رہا ہے تو کیا میرے مصطفیٰ جواب نہیں دیں گے ادھر سے اگر جواب آیا تمہارے سلام کا تو یقینا تمہارے دل کی صفائی ہے ان محفلوں سے کب تک تم بھاگتے رہو گے مسجدوں میں کبھی وقت سے پہلے آ جاؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ نے ایک چیز بیان فرمائی وہ میں آپ کے سامنے رکھتا منافق اور مومن کی پہچاننے کا طریقہ کیا ہے حضور فرماتے ہیں منافق مسجد میں سب سے لیٹ آتا ہے اور سب سے جلدی بھاگتا ہے مسجد میں سب سے تاخیر سے آتا ہے اور سب سے جلدی بھاگ جاتا ہے اس لئے مجھے ڈر لگتا ہے آپ کو بھی خوف ہونا چاہئے کہ منافق کی فیرس میں ہمارا نام نہ آجائے دیکھتے رہتے ہیں ابھی ٹائم ابھی ٹائم ابھی ٹائم پر پہنچیں گے اور پھر ادھر ختم ہوتے ہی سب سے پہلے بھاگیں گے حدیث پاک میں منافق کی علامت ہے اور پھر دوسری علامت منافق کی کیا ہے حضور فرماتے ہیں بازار میں بہت جلدی جاتا ہے اور بہت دیر کے بعد بازار سے نکلتا ہے کافی دیر تک شاپنگ مال میں وقت گزارے گا اس کا دل لگتا ہے وہاں پر مارکٹ میں شاپنگ مال میں گھومتا رہے گا بہت جلدی مارکٹ میں جائے گا اور بہت دیر سے نکلے گا میرے عزیز ہو یہ منافق کی پہچان اور دل کالا ہونے کی علامت اور مومن کی پہچان میرے آقا فرماتے مسجد میں جلدی آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے بازار میں صرف اپنے کام کے حد تک جاتا ہے اور فوراں وہاں سے بھاگ جاتا ہے مومن کی پہچان ہے اس لیے میری یہ نصیت ہے نوجوانوں کو کہ یہ ذکر کی مجلس قائم کرو زیادہ دیر تک اپنے دل کو آزاد مت چھوڑو زیادہ دیر تک دل کو آزاد مت چھوڑو ورنہ یہ خواہشات تمہیں بہت دور تک لے جائیں گی دل بوجھل ہو جائے گا دل سخت ہو جائے گا دل کالا ہو جائے گا دیکھنا زمانہ ہو گئے آنکھیں روتی نہیں آج اللہ کی یاد میں رب تبارک و تعالیٰ کی یاد میں روتے ہو کبھی دل سخت ہو گیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ سلم کی جدائی اور ان کی دوری کبھی تمہیں رولاتی ہے موت آنے والی ہے کیا وہ قبر کی سختیاں اور اس کی تنہائیاں تمہیں کبھی رولاتی جب اوپر نظریں اٹھاؤں گا تو تختیاں بند نظر آئیں گھوٹن محسوس ہوگی قبر میں کیا ہوگا اس یاد سے کبھی آنکھیں روتی ہیں یہ کیوں نہیں رو رہی بہت دن تک تم نے دل کو آزاد چھوڑ دیا بہت دنوں تک خواہشات کے پیچھے چلتے رہے گھنٹوں تم موبائل کے ساتھ گپیں بھی لگاتے رہے لیکن اپنے رب کے حضور نہ کبھی بات کرنے کی فرصت ملی نہ اس سے دعا کرنے کی فرصت ملی تمہیں پتہ دنیا والے مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں اور حدیث پاک میں ہے اگر بندہ مسجد میں آیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا نہ کر کے گیا اللہ اس سے ناراض ہوتا کہ مجھ سے مانگتا تک نہیں اب یہ بندہ تمہارا مانگنا اسے پسند ہے پھر بھی تم مسجد میں نہیں ہو یہ خواہشات ہیں جو تمہیں یہاں سے بھگا کر لے جاتی ہیں تم گھنٹوں دنیا کے لئے گزار لیتے ہو میرے عزیزو بدل لو اس ذکر کی مجلس میں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا گو بھی ہوں کہ آج شاید اس سے قبل بھی یہاں پر ایک بار ذکر کی مجلس ہم سجائے تھے بہت پہلے میں آیا تو ہوں بیان ہوا ہے ذکر کا مجھے یاد نہیں اگر نہیں ہوئی تھی تو شاید یہ پہلی مجلس ہے اور اللہ اس کو ہمیشہ قائم فرم رہا ہے میں رہوں یا نہ رہوں ذمہ داروں سے گزارش ہے کہ اس مجلس ذکر کو اس نیت سے قائم رکھو کہ ہزاروں دلوں کے سکون کا ذریعہ ہے ہزاروں دلوں کے سکون کا ذریعہ ہے میرے عزیز ہو بڑے بڑے کروڑ پتی لوگ آج آشرم جاتے ہیں دو دن تین دن کی چھٹیاں لے کر اپنے پندتوں کے چپلوں میں بیٹھتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی ہمہ ہمی سے نکل کر کے کسی آشرم میں بیٹھیں ان کے دلوں کا قرار اور سکون کہاں ہے کفر میں اور شرک میں لیکن ایک حالت یہ ہے کی مجلسوں میں شریک ہو جائے دنیا کو ایک طرف رکھیں گے مصروفیات روز ہیں کان کاج روز ہیں رشتے داروں سے ملنا روز ہے میٹنگیں چلتی رہیں گی کبھی ختم نہیں ہوتی لیکن کبھی تو ایک دن سٹاپ کر کے یہ سوچیں کہ آج میرے رب سے ملاقات کی رات ہے آج کا یہ ٹائم صرف اور صرف میرے رحمان خدا سے بات کرنے کا وقت ہے اس لئے تو ان مجلسوں میں آ جایا کرو ایک وقت آئے گا کہ جب تمہاری آنکھوں میں نور اور دل میں ضرور داخل ہو گا اس طرف آپ توجہ ضرور دیں ورنہ آزاد چھوڑے رہیں یہ آزاد گھوڑا ہر میدان میں دوڑائے گا نفس کا گھوڑا ہر میدان میں دوڑائے گا اس کو اتنا آزاد نہ رکھو اس کو لگام دو اور اس کے لگام کی رسی میرے مصطفیٰ کے قدموں میں ڈال کر رکھو کہ نفس کو اب جہاں جانا ہے اب آپ سوچ سکتے ہیں رسول اللہ جو سید الانبیاء ہیں سارے نبیوں کے سردار وہ دعا کرتے تھے اللہم لا تکل نی الہ نفس ترف تعین اہلا میرے نفس کو میرے حوالے ایک منٹ کے لئے بھی مت دینا تو اپنی حفاظت میں رکھ رسول اللہ کا کون سا نفس تھا میرے آقا کا کہاں کیسا نفس ہے کیا کبھی آپ نے حدیث میں کسی روایت پر سنا کہ حضور نے نفس کی یا خواہشات کی پہروی کی کبھی نہیں میرے عزیز جو پتھر کا تکیہ رکھنے والے چھال کے بستر پر سونے والے پیٹ پر پتھر باندنے والے رسول کیا کبھی نفس کی نہیں اس کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں دعا یہ کرتے تھے مولا میرے نفس کو میرے حوالے مت کرنا ایک منٹ کے لئے بھی پلک جھپکنے کے برابر بھی تو اپنی حفاظت میں رکھ اور ہم جیسوں کو کیا کہنا چاہیے اگر ہم اپنے نفس کی حفاظت اللہ کے حوالے نہ کریں تب تو یہ اتنی تباہی مچائے سوچ بھی نہیں سکتے آؤ آج ذکر کی مجلس ہے ہم اپنے اپنے نفس کو اپنے اپنی خواہشات کو رحمان کے حوالے کرتے ہیں اور اہد کرتے ہیں دل میں کہ مولا میں آج توبہ کے لئے آیا ہوں مجھے ایک محفیل یاد ہے ایک بندہ جو کافی دنوں تک کئی الگ الگ قسم کے کاموں میں مصروف تھا ہماری ذکر کی مجلس شروع ہوئی ذکر کی مجلس میں آیا اور ذکر کی مجلس میں جب پہلے ہمارے ہمارے بد کے دن ذکر ہوتا اور جمعرات کو روزہ رکھتے اتفاق ایسا ہوا کہ ابھی ابھی نیا نیا ذکر میں آ کر توبہ کیا تھا دو چند دنوں کے بعد انتقال ہو گیا لیکن اس بات کی خوشی تھی کہ لوگ یہ کہتے کہ زندگی میں اتنی برائیاں بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی تھی سوچتے تھے کہ کبھی یہ نہیں سدھرے کا بہت بے حیاء ہو گیا لیکن یہ کس کو معلوم تھا کہ اس کی موت کو ابھی چار دن بچے ہیں اس سے پہلے وہ ذکر کی مجلس میں آیا اور توبہ کر کہ رب تعالیٰ کے حضور جانا چاہتا یہ میرے مولا کا کتنا بڑا احسان ہے اور ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم ہماری زندگی کی آخری شام کب آنے والی ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ کل کا سورج ہمیں دیکھنا بھی ہے یا نہیں کاش رب تبارک و تعالیٰ ہم غلاموں کے ساتھ بھی احسان کرے کہ جب موت قریب آنے والی ہو وہ اپنی مجلس ذکر کا ہمیں مشتاق بنا دے اور ذکر زبانوں پر جاری رہے اور روح ہماری نکلتی رہے جس کی دی ہوئی روح تھی اسی کا نام لیتے ہوئے اسی کے دربار میں جائیں تو میرے عزیز زندگی وصول ہو گئی زندگی وصول ہو گئی لیکن کچھ کو تو دیکھا گیا برسوں نماز پڑھتے رہے شیطان غالب آیا نفس غالب آیا اور گناہوں پر ان کی موت آئی یہ بھی ہے میرے آقا نے فرمائے تقدیر کا لکھا غالب آ جاتا ہے آخر وقت کس طرح سے آتا ہے پتہ نہیں لگے رہو ان مجلسوں سے اور اپنے دل کو صاف کرنے میں لگے رہو نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ میں عریضہ پیش کرتا یا رسول اللہ تُو جو چاہے تو میل میرے دل کے دھولے حبیبی آقائی مولائی مل جائی تُو جو چاہے تو میل میرے دل کے دھولے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلہ تیرا ایک میں کیا میرے اسیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے سو لاک کو کافی ہے اشارہ تیرا ایک بار و مصطفی اشارہ کر دیں میرے ایک کی گناہ کتنے ہوں گے لاکھوں لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالی معاف فرمائے گا آج ذکر کی مجلس ہے اسی رقت کے ساتھ اپنے دلوں کی حضوری کے ساتھ رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے احساس کے ساتھ مجلس ذکر میں دلوں میں بھی برکتیں داخل ہوں ہمارے دلوں میں بھی برکتیں داخل ہوں اور اس دل کو اتنا پاک کر لو کہ جیسے مسجد آج چمک رہی ہے تمہارا دل بھی اتنا چمک دے کیونکہ مولانا فرماتے ہیں مولانا روم مسنوی شریف میں ورماتے ہیں کعبہ بنائے کعبہ بنائے خلیل اتھرست کعبہ بنائے خلیل اتھرست و دل گزرگاہ رب جلیل است خان کعبہ جتنا عظیم ہے نا وہ کیوں حضرت مولانا فرماتے ہیں وہ تو ابراہیم علیہ السلام کی بنائی امارت ہے لیکن تمہارے سینے میں جو دل ہے وہ رحمان کا گھر ہے رب تعالی کی گزرگاہ مومن کا دل اللہ کا عرش ہے تو اسے اتنا پاک کرو جتنا مسجد کو پاک کیا ہے جتنا مسجد کو چمکایا ہے اتنا ہی اپنے دل کو چمکاؤ اور یہ دل اگر چمکے گا تو ماربل سے نہیں جھومر سے نہیں دل چمکے گا تو صرف اللہ کے ذکر سے چمکے گا میل اترتا ہے اور چمک پیدا ہوتی ہے اور دل جب روشن ہوتا ہے تو جانتے ہی کیا ہوتا ہے خواہشات تو گئی نفس تو گیا ایک طرف جب دل چمکتا ہے تب پھر ہوتا یہ ہے کہ سامنے جو بھی آتا ہے اس کے دل میں کیا چل رہا ہے تمہارے دل میں وہ لوہا لے کر کھڑا رہا ہوں کچھ نہیں پتا چلتا سامنے کون آیا کون نہیں دل جب زیادہ چمکتا ہے ذکر سے جو بھی آئے جیسا بھی آئے اس کا سارا کچھا چھٹھا تمہارے دل پر چھپ جاتا ہے اسی لئے کہا گیا نا کہ علماء کے سامنے زبان سنبھال کر بات کرو اولیاء کے سامنے دل سنبھال کر کے بات کرو کیوں تمہارے دلوں کے اندر کے حالات بھی ان سے مخفی نہیں ہوتے چھپتے نہیں کیوں نہیں چھپتے اس لئے کہ انہوں نے دلوں کو اتنا پاک کیا اتنا چمکایا ہے جو سامنے آتا ہے اس کے سارے آزا اس کے دل کے حالات ان کے دل پر چمک نہیں اور ایک اس کا فائدہ ہے دل جب چمک تا ہے کیا فائدہ ہے تم نظر تو آتے ہو لیکن ایک اور فائدہ ہے اگر سورج چمک رہا ہے اور شیشے پر سورج کی روشنی آ رہی ہے تو یہ روشنی سیدھے کہاں پڑے گی تمہارے چہرے پر پڑی اور تمہارا چہرہ کالا ہو کی جیسا ہو لیکن اس آئینے کی اور اس شیشے کی روشنی سے تمہارا چہرہ بھی چمک رہے گا یہی اولیہ کی مثال ہے کہ ان کے دل شیشے کی معنی چمک رہے ہوتے ہیں اور آفتاب رسالت میرے مصطفیٰ کا سورج ان کے دل پر چمک رہا ہوتا ہے اس کی روشنی اولیہ کے دلوں پر آتی ہے اور جو قریب آتا ہے اس کا چہرہ بھی اس سے چمک جاتا ہے جو قریب آتا ہے اس کا دل بھی چمک چہرہ بھی چمک سحبت کا اثر اسی لئے ہمیں یہی سکھائی بارگاہ مصطفیٰ میں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر عبر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے وآخر دعوانان الحمد للہ وآلہ